توحید اقلی اور توحید ایمانی کیا ہے؟ ایک الہ قادر حکیم رحیم کی موجود ہونے پر جمہور خلائق کا اتفاق رہا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے فطرت اقل اس علم کی صحت پر گواہ ہے اور مشرقین عرب بھی اس کے قائل تھے جیسا کہ تفسیر قبیر میں ہیں چونکہ اس توحید اقلی کا منکر کوئی نہیں ہوا اسی لئے انبیاء اکرام اس توحید اقلی کی تبلیغ کیلئے نہیں آئے تھے کیونکہ یہ تحصیل حاصل ہے بلکہ انبیاء اکرام کی بوسط کا اصل مقصد توحید ایمانی کی تبلیغ اور شرک جلی اور خفی سے کلیتن نجات دلانا تھا توحید اقلی کا قائل دوئی کا قائل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ سلسلہ کائنات سے باہر موجود ہے یا آسمانوں میں ہے اور یہ پوری کائنات اس کے حریف غیر کی حیثیت سے موجود ہے اسی لئے اللہ تعالی نے توحید اقلی کے قائلین کو مشرق کہا ہے محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالی نے یہ تو فرمایا ہے کہ اکثریت اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مبتلائے شرک ہے مگر یہ نہیں فرمایا کہ اکثریت اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے کے باوجود مبتلائے شرک ہے دونوں میں فرق ہے اللہ کے توحید پر ایمان رکھنے والا اللہ کے وجود پر بھی ایمان رکھنے والا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی وجود پر ایمان رکھنے والے کو اللہ کی توحید پر بھی ایمان حاصل اسی لئے اللہ تعالی نے اپنے تمام انبیاء کرام کو توحید ایمانی کی تبلیغ کے لئے مبود فرمایا توحید ایمانی یہ ہے کہ صرف ایک اللہ ہی خالق و خلق کی صورت میں موجود ہے یہ کائنات اسی کے انوار و تجلیات کا ظہور ہے اس کے جلووں کا حقیقتاً کوئی غیر نہیں کائنات اس کے جلوے و تجلیات کا عقص ہے فَأَيْنَا مَا تُعَلُّو فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ بس جدھر تم رکھ کرو ادھر اللہ ہے یہ تمام برائی خرابی محض تباری اور ہمارے گمان کا دھوکہ ہے اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھو تو وہی ظاہر ہے وہی باتن ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب چاہا میں پہچانا جاؤں تو کائنات کی صورت ظاہر ہوا یہ عالم اسی کے ظہورات ہیں اسی کی تجلیات ہیں اسی کی ذات کا پرتو ہے وہ ظاہر نہیں تو کائنات موجودات بھی کچھ نہیں